بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجبا ہوں ناجر اکرام آج سترہ نومبر ہے اور دن جمعہ کا ہے اور نہ جانے کیوں جمعہ ویسے تو بڑا مبارک دن ہے لیکن ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ بھاری دن رہتا ہے نون لیگ کے لیے ہمیشہ سے یہ بھاری محسوس ہوتا ہے آج کے دن دو بندوں کو دندل پڑ گئی ہے یعنی دو پارٹیز کو دو قسم کے گروپس کو دندل پڑ گئی ہے ایک خبر پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر لٹرلی کہر بن کر ٹوٹی ہے اور دوسرا یہی خبر ان لوگوں کے اوپر کہر بن کر ٹوٹی ہے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے جنہیں کچھ یقین آنیا کروائے گئی تھی اور ناجر اکرام یہ جو خبر ہے اس خبر کو دینے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے فیورٹ ترین صحافی ہیں اور دوسری بات اس خبر کو تجزیہ یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ سرکاری ذرائع سے اور انٹیلیجنس ذرائع سے لکھا جا رہا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ فرم دا ہارسز موت کو اس خبر کو لے کر آیا گیا ہے یہ ایک خبر کیسے پاکستان مسلم لیگ نون پر بھاری ہے کیسے تحریک انصاف کو چھوڑنے والے اپنے جو ہے نا وہ سرک ہو جا رہے ہیں کہ ہونگی کریے اور راجہ ریاض اور جنگ گروپ سمیت کیسے تجزیہ لوگوں کے تبدیل ہو گئے ہیں اور کیسے ان کی پشنگویاں تبدیل ہو گئی ہیں کیونکہ راجہ ریاض بڑے شوق سے جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹ کو جو ہے نا وہ تجزیہ کر رہے تھے اچانک یہ تجزیہ کیسے بدل گئے یہ چیزیں کیسے بدل گئیں یہ سرویس کیسے بدل گئے یہ سب کچھ انہارے کرام اچانک ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا نون لیگ کو گھبرا پڑ گیا اس ٹائم کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہونے والا ہے اس کی بھی تفصیلات جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دوسری بات جیل میں عمران خان کو کون مل رہا ہے اس کے بارے میں مختلف خبریں آئیں میں نے کل بھی آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھی آج صبح والی ویڈیو میں بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اب کچھ مزید تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ جیل میں یہ جو میل ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھنے والی ہیں سب سے پہلے سنی دیئے یہ خبر دینے والا کون ہے اور یہ خبر ہے کیا نالنے کرام یہ خبر کو دینے والے پاکستان مسلم لگنون کے موسٹ فیورٹ صحافی جناب محترم انسار اباسی صاحب ہیں انسار اباسی صاحب کا پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ ان کو تھوڑا سا سٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسار اباسی صاحب ان اوفیشل سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں پاور کوریڈورز کے جو پاور کوریڈورز میں سوچا جا رہا ہوتا ہے انسار اباسی صاحب جو ہے وہ اس کو اپنی زمان کے اندر سادہ فہم لفظوں کے اندر لکھ دیتے ہیں عوام تک پہنچا رہے پہنچا دیتے ہیں کہ جناب یہ اس وقت جو ہے نا وہ پاور کوریڈورز میں یہ سوچا جا رہا ہے اب جو آج کی خبر ہے تعلیٰ تلین انسار اباسی نے خبر دی ہے وہ کسی طور پر بھی پاکستان مسلم لگنون کے لیے اچھی نہیں ہے کسی طور پر بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے مثال دیتا ہوں آج انسار اباسی میں پوری خبر آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دوں گا لیکن جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ یہ ہیں انسار اباسی صاحب کہتے ہیں کہ مقتدرہ نے اپنی سوچ تبدیل کر لی ہے مقتدرہ جو پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ دی جائے اس وقت انسار اباسی انٹیلیجنس ذرائع سے اور اپنے ذرائع سے یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت پاور کالیڈوز نے یہ سوچ لیا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہوگی اور بلے کا نشان بھی جو ہے نا وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا اب تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور تحریک انصاف کا نشان بھی بلے پر ہوگا لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور چیز جو ہے وہ سٹرٹیجی اپنائی گئی ہے ایک اور سٹرٹیجی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے اب یہاں پر موسٹ امپورنٹ چیز یہ ہے کہ نون لیگ اور جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے لوگ ان کو تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ بلہ ہو گئی نہیں تو اب ان کو مو میں نوالہ دینے کے لیے ان کی تسلی کے لیے اسے کہتے ہیں تفل تسلی تفل تسلی دی جا رہی ہے کہ تینشن نہ لو اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے اب یہ بڑی مزدار نادنے کے نام خبر ہے میں ایز ایٹ اس آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس خبر کو ثابت کرنے کے لیے جنگ نے اپنا ایک سروے بھی کروایا ہے اس سروے ریپورٹ کو بھی جاری کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سو میں اس خبر کو ایز ایٹ اس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو اب تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو انسار اباسی جو موت پیس ہیں ایک ان اوفیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں جو ان اوفیشل سپوکس پرسن ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سینئر سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شرکت پر پبندی آئید کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا یعنی کہ طریقہ صاحب پر پبندی نہیں ہوگی یہ پہلے فکرے میں یہ پہلے پیرا گرام میں نون لیگ ادھی تو اتہی مر گئی اگری بات سنیں رابطہ کرنے پر وزیر اطلاعات مرتضی سننگی نے بھی تصدیق کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پبندی آئید کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی ایسا معاملہ کسی موقع پر زیرے گو رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ قومی اسمبلی میں اپوزشن لیڈر راجہ ریاض جو اب نون لیگ کا ایسا ہیں نے اپنی سابقہ پیشکوئی تبدیل کر دی ہے کہ پی ٹی آئی رہے گی اور نہ بیلٹ پیپر اس پر بیلٹ پیپر پر اس کا انتقابل شان بلہ رہے گا یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو راجہ ریاض ہیں انہوں نے بھی پیشکوئی تبدیل کر دی ہے یعنی کہ جو پیشکوئی وہ کرے آبیسلی ان کو بھی فیڈ کیا جا رہا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فنانا ہوگا ڈمگانا ہوگا تو وہ بھی اپنی پیشکوئی تبدیل کر چکے ہیں آگے سنیے اب وہ کہتے ہیں کہ صورتحال تبدیل ہوگی اور پی ٹی آئی کو الیکشن رننے کی اجازت دی جائے گی لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں زیادہ ووٹ کیوں نہیں پڑے گا اب اس کا جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں جی پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں نہیں زیادہ پڑیں گے یہ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو شاید اسٹیبلشمنٹ نے اور طاقت اور کارڈورز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف پر پبندی کو نہیں لگنی ہے نہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان اٹھایا جانا ہے پی ٹی آئی کو اجازت بھی ہوگی اور پی ٹی آئی کا جو انتخاب نشان بلہ بھی ہوگا اب جو جن سے وعدے وعید ہوئے تھے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤ نہ کر رہا حاشم ڈوکر صاحب نے یہ لکھا ٹوٹر کے پر یہ ہوئے نہیں سکتا کہ بلے کا نشان بیلٹ پر ہو تو اب ان کو تفل تسلید دی جاری ہے ان نے کہا دیکھیں پی ٹی آئی کو الیکشن لنے کی جاتت تو ہوگی لیکن نہ ان کو امیدوار ملیں گے نہ ان کے پاس پیسہ ہوگا نہ ان کے پاس تجربہ ہے جن امیدواروں کو ٹکٹ ملنا ہے ان کو الیکشن لنے کی تجربہ نہیں ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس کمپین کرنے کا وقت نہیں ہے یہ اس وقت نازرگرام تفل تسلید دی جاری ہے حالانکہ اس کے بلکل الٹ ہیں چیزیں اس بار امیدوار کو تو اپنا الیکشن لنے کیلئے کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا کمپین تو عام آدمی کرے گا اس کی کمپین تو یہ نگران گورنمنٹ کر رہی ہے آپ پوچھیں کہ کیسے اور یہ شباز شیزہ کی گورنمنٹ جب آپ نے ان عوام عوام کا بھرکش نکال دیا ہے تو آپ نے اور لیڈی عمران خان کی عادی کمپین کر دی ہے اب یہ خبر جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تحریکن صاحب کے لیے لمبے عرصے کے بعد یہ تحریکن صاحب کے حامیوں کے خوش ہونے کے لیے خبر ہے کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا یعنی کہ پاکستان تحریکن صاحب پر پبندی نہیں ہونی تو اس سے اس سے زیادہ بڑا حسان تحریکن صاحب پر کیا ہی جا سکتا ہے جتنا بڑا حسان اور یہ آپ اوفیشلی ماں اوفیشلی تو ان اوفیشلی ان اوفیشل سپوکس پرسن ہے لیکن ان اوفیشلی پہلے بھی تو بات یہ اوفیشلی تو ہوئی نہیں تھی تحریکن صاحب کے پر مندی والی لیکن یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے اب جنابے والا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کی رائے ہے کہ بیلٹ پر انتخاب نشان بلہ بھی بڑا سرپرائز ہے صرف پارٹی چیرمان عمران خان ایسا ہی ایسا نہیں سمجھتے بلکہ جمعیرات کو پارٹی کی جیل میں قید رانما پرویز علی بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو امید سے زیادہ ووٹ پڑیں گے اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو انسار عباسی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اسی معاملے کے اوپر رابطہ کیا اپنا ان سے سینئر انٹیلیجنس ذرائع سے تو انہوں نے بتایا جی انٹیلیجنس ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کی بڑی مقبولیت کی باتیں محض سنی ہی باتیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ذریعے نے یہ بھی کہا کہ زمینی حقائق عمومی تاثر سے بلکل مختلف ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چکر نہیں ہے پی ٹی آئی کی یہ جو ہے نا بڑی مقبول ہے تو اس میں کوئی چکر نہیں ہے زمینی جو حقائق ہیں وہ بلکل مختلف ہیں اب ناظرین اکرام اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی کے زمینی نتائج مختلف ہیں یعنی جنگ نے ایک سروے کروایا ہے اور وہ جنگ کا سروے جو ہے وہ نا نے کہا ہم انہوں نے اپنے اخبار میں بھی چھاپا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زمینی ذرائع ہیں یعنی کہ جو زمینی حقائق ہیں ہم اس کے مطابق سروے کریں اب جنگ کا سروے کیا کہہ رہا ہے وہ سنے وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں تحریک انصاف فورٹی ون پرسنٹ پاپولر ہے پاکستان مسلم لکھ نون ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ پاپولر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی صرف فور پرسنٹ پاپولر ہے ویسے تو یعنی کہ تحریکت صاحب کی مقبولیت نظر آ رہا ہے کہ ستر اسی فیصد سے زیادہ ہے یہاں پر جنگ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ فورٹی ون پرسنٹ ہے دوسری جناب سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ پیٹی ای پاپولر ہے چھتیس فیصد پیٹی ای پینتیس فیصد اور پاکستان مسلم لکھ تین فیصد خیبر پاکستان خواہ میں پیٹی ای انہتر فیصد نون لیگ بارہ فیصد اور پیپلز پارٹی دو فیصد اسی طرح صرف بلوچستان میں جو پیٹی آئی ہے وہ چھتیس فیصد پیپلز پارٹی اٹھارہ فیصد اور پاکستان مسلم لکھ نون جو ہے وہ گیارہ فیصد کے قریب پاپولر ہے تو زمینی حقائق اس سے بلکل مختلف ہیں کہ تحریکن صاحب پپولر نہیں ہے اب ناظرین اکرام یہ تو جن کے سروے تو چھوڑ دیں یہ تو غریضہ فاروقی لیے بھی سروے کر رہا تھا اگر یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ تحریکن صاحب اور جیسے کہ کنفرمیشن ہو رہی ہے تحریکن صاحب کی پارٹی کے پر کوئی پبندی نہیں ہے بیلڈ پیپر پر بلے کا نشان ہے تو تحریکن صاحب یہیں اس اعلان کے ساتھ ہی آدھی جیت گئی ہے آدھا بس ووٹس کے ساتھ جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے جیتنا ہے اب ناظرین اکرام ایک اور پرابلم ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اچانک فیصلے کیسے ہوئے ہیں یہ کیا یہ کس طرح سے تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں جنہیں جیل میں ملاقاتیں کہا جا رہا ہے نا ان کا بھی کردار ہو سکتا ہے میں نے اس کے اوپر کلیریفائی کیا تھا یہ امریکی وفت تو نہیں ملا میں نے آج صبح والی ویڈیو کے اندر اسے کلیریفائی کر دیا تھا یہ بات درست ہے کہ امریکی وفت نہیں ملا لیکن ہاں بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں آئی ایم ایف والے اور یورپی یونین کی ملاقاتوں کے اندر کچھ تصدیق کرنے سے پتا چلا ہے کہ سچائی نظر آتی ہے اس میں بالکل جو ہے نا وہ یہ جھوٹ نہیں ہے کہ نہیں وہ کوئی ملاقات نہیں بڑے لیول کی کچھ ملاقاتیں عمران خان سے ہوئی ہیں تو ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر یہ جو پبندی لگانے سے اٹھانے کا جو معاملہ ہے اور یہ بیلنٹ پیور اور اس کے اندر ناظرین کرام عوام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اب یہ بھی سن لی جئے کہ نون لی کو دندل گیا پڑھ دی ہے اس کے بعد یہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے اب سار علم صاحب نے بیٹھے ہوئے ٹی وی پروگرام میں اس بات کو کیا ہے کہ جناب شاید جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ کوئی اور بھی پلان بنا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اس وقت کہتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں جو نئی گورنٹ آئے گی بے شکل پاکستان مسلم نے نون کی آ رہی ہے وہ ایک سال کے اندر فارغ ہو جائے گی اس کے بعد چیف بھی تبدیل ہو جائیں گا یعنی کہ چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس بھی تبدیل ہو جائیں گے ایک سال کے اندر جو ہے نون لی فارغ ہو جائے گی اور at the end of the day پھر نئی گورنٹ آئے گی اس کے اوپر وہ کرفتے میں نظر آنے ہیں کہ جناب انجھ نہ کرو ساڑنا لی یعنی کہ دیکھیں اس سے جو پاکستان مسلم نے نون ہے مکمل ڈیمالش ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے اقتدار کی سیڈی چڑ تو لی ہے چڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ امام وہ بھی نہیں چڑھنے دے گی جس طرح کہ اگر پی ٹی آئی میدان میں آ گئی نہ پھر ان کا کچھ نہیں ہونا بلہ بیلن پیپر پر ہے تو پھر کوئی پرابلم ہماری بات نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اب کمپین کرنے کے لیے بھی نکلنے ہیں لوگ جو ہے نا وہ گھروں سے باہر بھی نکلنے ہیں and this is going to going to be a very interesting situation پی ٹی آئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو وہ کہتے ہیں نا مقبولیت تھی قبولیت نہیں تو کسی حد تک قبولیت بھی مل گئی ہے اب صرف سوال ایک بچہ ہے کہ کیا عمران خان الیکشن لنے گے یا نہیں لنے گے اگر یہاں تک ناظرین کرام چیزیں نرم پڑ گئی ہیں تو ابھی تو الیکشن میں ٹائم ہے بڑے بڑے سرپرائزز آ سکتے ہیں یہ اب تک کی خبریں ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال لکھئے خدا پس پاکستان زندہ بات